موسیقی میں نے خاص خبریں ترجمہ کرتے ہی آپ ہی کے ساتھ پہلے سورینام دیز جاؤں گا اس کے بعد ساری سنسار سفر کر کے نئی دلانت آ کر ایک لطیفہ کے ساتھ یہ خبریں ختم کروں گا سورینام میں کے باعث تاریکوں پانڈیٹ پلتن تیواری وحک ایک بار میں ایک خرب لونڈن دارو پیئے جب نصہ چڑھا تو آپس میں انڈبند باتیں کرنے لگیں ایک مردانہ تو بار میں سے نکلا جب وہ اپنا آوتوں بیٹھا گھرے جانے کے لیے تو آواز سنائی دیا کہ ان کا آوتوں کے پیچھے والا اینہ ٹوٹا اور چکنچور ہو گیا ہے وہ آوتوں میں سے نکلا دیکھنے کے لیے کہ ہوا ہے کیا اسی وقت تمام لونڈن ان کو پر ٹوٹ پڑے ان کو ہاتھیں سے لاتے سے اتنی مار ماریں کہ گھائل کر دیئے تو انالیس کر دیا تو سپاہی گریتار کر لیا ہے ایک سویفن توندخیار ستائیس برس کے آکاس ایس کو اور ایک اختون توندخیار ستائیس برس کے سنجائی پیئی کو یہ دونوں جناس سپاہی سے بتایا ہیں کہ ارے لنٹھائی کیے ہیں یعنی دل لگی کیے ہیں سپاہی باتیں سن کر کے اور باقی لونڈن کے کھوج میں ہیں قیئن خبروں میں آپ کو بتایا گیا کہ برخہ بہت برس رہا ہے پر ہماری وہ کے قیئن علاقہ پانی میں بڑ گیا ہے تو حبر ہے کہ پریزیدن سری چندری کا پرساس سنتو کے اپنبار ویڈن کے منسٹر ریاد نور محمد ہت ناشنال کوڈیناسی سنترم فور رامپن بہیرسن کے کوڈیناتور جیری سلینگھاٹ کلیان یعنی دون درداخ یونیک سولہ تاریخ کو قیئن خبیدن میں دیکھنے کے لیے گئے تھے جیسے کی فرلنگڈ کیس سترات کریستال سترات دے سالفاتور میلو سخول اور پمپ خمال مطورہ یا تمام پانی دیکھ کر کے آپس میں بیچار کر رہے ہیں کہ کیسے یہ پانی نکالا جائے ابھی جو کافی دنوں برکھا برسنے والا ہے اور ریبہ میں بھی پانی بھر گیا ہے پریزیدن نے بولے کہ جن جنتہ اپنا گھر میں نہیں رہی پا رہے ہیں سب کو ایفاکویر کیا جائے اور بھی پریزیدن نے بتایا کہ سورینامہ بھی دس ملک میں سے ایک ملک ہے جو کھالا زمین پہ ہے اور سم اندر کے کنارے پہ محجود ہے تو یہ سمسیہ چلتے رہے گا تو اس کو بچانے کے خاطر تو اب سوچنا پڑے گا دون درداخھین بیپے کسی پاہیوں نے دیکھیں کہ دسترکوانی کا کہ جہل خانہ کے پچھوارے ایک مردانہ ایک تس لے کر کے کھڑا ہے تو اندر سکھ سے پتا چلا کہ ان کا نام ہے کینڈی سے ہی اور تس میں جب جھاکیں تو پتا چلا تس میں محجود ہے ماریوانہ سیخریتن آمسٹیکرز موبیل ٹیلی فونز اور اپلا آدرز تب جان گئے کہ یہ جہلین کے لیے ایک لیفرانسیر ہے یہ بسٹیلنگ پہ یہ سب سمانے لے کر کے آیا ہے تس کو میورکو اوپر سے لوگ کے پاس پھیک تھا لیکن اب ان کو پھینکنے کے ضروری نہیں ہے ان کو خود ہی اب گریفتار کر کے جہل خانہ میں بند کر رکھے ہیں اب وہ بھی کسی لیفرانسیر کے انتظار کرے گا ایک آختن یار یعنی اٹھارہ بیس کے کعبی نام کے ایک عورت اپنا باپ کے نیا فرینڈن سے فریاد کیا کہ ان کا بیٹیا ان کو ووچ ایپ برختن کے ذریعے بہت تنگ کر رہی ہے تو یہ فرینڈن کو چاہیے تھا اپنا بیٹیا کے ڈاٹنے کے لیے تو اوپر سے اب انہی سے جھگڑنے لگا تو اس وقت ان کا ہاتھ میں ایک چھوڑی تھا وہی چھوڑی سے ان کو زخمی کر دیا سیپاہی ان کو تو جہل میں بند کر رکھا اتفاکات مہورین نے پتہ وقالت کیا کہ یہ عورت کے اپنا ایک لڑکا ہے اور اوپر سے نوکری کرتی ہے تو لڑکا کے پرورس میں اب کمتی ہو جائے گا اوپر سے نوکری چھوڑ جائے گا تو اب ان کو جہل میں سے چھوڑ دیا ہے سیپاہی جنتا کو خبرداری کیا کہ اگر کوئی ان سے پوچھا ان کے خاتر ایک پکت پوسٹ کرنے کے لیے تو یہ نہ ہی کرنا یہ پکت میں کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب درکس وغیرہ ملے گا تو آپ بھی سزا کاٹیں گے اور یاترہ کرنے والوں کو بھی خبرداری کیا ہے کہ اگر کوئی ان کو پکت دیا نئی دلانت لے آنے کے لیے یا نئی دلانت سے سرنامہ لے جانے کے لیے تو نہیں کرنا آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر پکت میں یہ کوکائینہ وغیرہ ملا تو آپ کو سزا ملے گا ایک ٹیس یعنی دریان ٹوینتر برس کے سامدروں پہ کسی کے پکتیں لے کر کے اور نئی دلانت آ رہا تھا تو وہ پکت میں سیستہ خرم کوکائینیں ملا فوراں ان کو گرکتار کر کے اور جہل میں بند کر دیئے ہیں انٹرناشنال مونیٹیر فونس آئی ایمڈ ایف کے پرگرامہ کے مطابق ایک نیا ویت تیار ہے بلاستنگ او فرد تو خفو دو بارد بیتے وی یہ ایک نیا مدارن طریقہ ہے جنتہ سے بلاستنگ وصول کرنے کے خاتے ہیں خبر کیے تھے کہ یولی کے پہلی تاریخ سے یہ بیتے وی بھروانہ شروع کریں گے لیکن اب اس کو تاو دیا ہے کوئی مہنگائی کے کارن کو تاو دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بیتے وی بھریں گے آنے والے برس یعنیواری کے پہلی تاریخ تو ان تک دریئن تو ان تک سے بیتے وی بھرنا پڑے گا یہ بیتے وی آیا امزت بلاستنگ کے جگہ پر دون دردخ کے رات کو ایک ڈانکو ایک آوتو چورایا آوتو کو تیز چلا کر کے بھاگا جا رہا تھا راستے پہ قین آوتو اس میں دھکا مارا جب فیر درائی ویخ پہ پہنچا تو وہاں دیریکٹورات نشنال فیلی خیف ایک لیت جو ایک ملیٹیر ہے ان کا آوتو بھی دھکا مارا اوپر سے جب باہر نکلا تو اب یہ ملیٹیر سے جھگرنے لگا تو یہ ملیٹیر کو اتنا گزہ لگا کہ وہ اپنا پیسٹولز ان کا پیت میں داگا اسی درد پر ان کا موت ہو گیا ہے ایک ملیٹیر پولیسی ایم پی کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے ان در سکھ کرنے کے لیے ایک دریئن دیر تخیار انہ تائیں تیز برس کے درگس پر سلافدہ بیٹوہ ویجائی پی کئین بار اپنا سسن سس تخیار چھین ست برس کے مائی کو ہم کی دیا جان سے مارنے کے لیے جب ہی مائی ان کو پیسہ نہ دے سکا درگس خریدنے کے لیے تو وہ تیار ہو جاتا تھا مائی کو مارنے کے لیے مائی نالس کر دیا اب سپاہی ان کو گریفتار کر کے قید میں کر لیا ہے ماری اس طرحات کے جنتہ کافی دنوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کا تین میں سے ترکاری وغیرہ چوری ہو جاتا ہے آج صویرے ایک چور مرچہ اپپیہ چورا کر کے جب لے جا رہا تھا تو دیکھتے ہلا مچائیں ران پروسی آ کر کے ان کو پکر کر کے ہاتھ پاؤں بان کر کر رکھے ہوئے تھے جب تک تو سپاہی نہیں آیا نشنال انپکلنگز بانک میں یونی کے پندرہ تاری کو ہیرسٹل فونس تکنی سبیستان پارٹیکلیر سیکٹور قائم ہوا ہے لوکال بفولکنگ کے خاتیر جو روزگار کرنا چاہتا ہے تو سستیس شرفے پہ وہ یہ فونس سے پائیسہ لے کر کے اپنا بدرہ میں انفیستیر کر سکتا ہے آپ دیش وی دیش کے خبریں سن رہے ہیں سورینام دیش سے اب میں آپ کو پردیش لے جا رہا ہوں آتفیس بیرو وود میکنزی پیرس کمفرنسی میں بتایا کہ تیل کے دام آنے والا برس تلق بھی مہنگا رہے گا کارن یہ ہے کہ امریکہ اینگلاند اور ایروپا یعنی ایروپیس اینی جو ریسلان کے ساتھ سانسس پیس کی ہیں بائیکارڈ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ریسلان اکرین میں جنگ کر رہا ہے تو ریسلان جو تیل اور خص دے رہا تھا اب بند کرنے لگا ہے معلوم ہو کہ اب اللہ مچائیں کہ مدن اوستن کو چاہیے گا زیادہ تیل نکالنے کے لیے ساری سانسار میں ایک میلیون بارل تیل کے ضروری ہوتا ہے اب اسے خبر ہے کہ آنے والے برس میں بڑا بڑا نیا اولی رافی ندیرین کو انتظام کرنے لگیں گے وہ اسے میکنزی بتایا کہ اس وقت ایک بارل بینزین یا تو ایک بارل دیسل تیل کے دام ہیں تیر تک تیس ایس ڈالر دا ایروپیس کومیسی کے فورشیٹر فاندر لیین اوکرینہ کے جھندا کے کلور خیل اور بلاو لباس پہن کر پرس کانفرنسی میں بولے کہ اوکرینہ کو اجازت دے دینا چاہیے گا ایروپیس اینی کے کانڈیدات لیت بننے کے لیے کچھ شرطیں وہ پورا کر دیا ہے کچھ شرطیں ابھی باقی ہیں وہ شرطیں پورا کرنے کے بعد وہ کانڈیدات لیت بن جائے گا اس کے بعد مولدازی ہے اور پھر اس کے بعد شورتیہ کبھی ایسا ہی موقع دینا چاہتے ہیں کانڈیدات لیت بننے کے لیے وہ بھی ایروپیس اینی کے ایروپیس اینی کے لیت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایروپیس اینی کے جو سیفنو تونت ستائیس لیت لاندن ہے سب کو راضی ہونا چاہیے گا فیض تخیاری نے پچاس برس کے اوسترالیر جولین آسینس ویکی لیفٹ کے اوپریختر ہے اس نے امیریکہ کے دفنسی کے گفتی باتے نے خہیمن فیڈیو فیلم دکھا کر کے اکھلاسہ کیا ہے کہ ایراک اور افغانستان میں یہ امیریکہ کے سجاتیوں نے تو بے قصورے بھرخرس کو دا کر کے ہتیہ کیے ہیں تو یہی کارنک کی اب امیریکہ یہ شولین آرسینس کو مقدمہ کرنا چاہتا ہے تا اسی وقت سے وہ دیسے دیس ادل بھاگتا رہا تا اب انگلام میں جج ججا کر کے رکا ہے تو انگلام کے بیٹلانس ساکن کے مینسٹر پتیل خبر کیا ہے کہ اب جولین آرسینس کو امریکہ کے قانون کے حوالے اب کر دیا جائے گا ویرل تھاندل اور خنیسانسی چاہتا ہے کہ کرونو فاکسنگ کے جو ابھی پاتنٹ ہے کہ کیسے بنایا جاتی ہے اور کس کو اجازت بنانے کے لیے اس کے بارے میں پورا کھلاسہ کر دیا جائے کہ ہر ایک ملک کا اجازت ہو یا کرونو فاکسنگ بنانے کے لیے ویسلک یوردان اوفر کے شہر یینن میں تین پلسٹینن ایک اوتو میں بیٹھے ہوئے تھے اسرائیل کے سجاتی ان کو دیکھتے ہی تو اوتوماتس مشین خویر کے ذریعے ڈاک کر کے تینوں کو حتیہ کر دیا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ شینہ ملک کے بدرائفن ایک فلک دیکسکپ بنائے ہیں مارین فوجیوں کے خاتیر جو کافی مدرن ہیں اس پہ بہت سترال فلک دیکسکپ رہ سکتا ہے اُر سکتا ہے اُتر سکتا ہے وہ اسے ایک آدھ فلک دیکسکپن جو ہے تو پردیس میں خریدے ہیں ان کا فلک دیکسکپ کے نام رکھے ہوئے ہیں فوجین اب نئی دلان کے خبریں سنیے نیوس ایور میں سیستین سولہ نئی دلان کے بیتنس خاپش کلیمات کے بارے میں آپس میں باتیں بہت کیے ہیں کہ ٹوئنٹ فیفتیم میں وہ ابھی پریس میں جو کلیمات اکورٹ کے قرارنامہ دستاخت کیا گیا ہے کہ نئی دلان کے دھرتی دو خرادر سے اور گرم نہ ہونا چاہیے گا یہ نہ ہو پائے گا بیتنس خاپر سے کہنا ہے کہ دری خرادر پہ اٹک جائے گا یورپین بروڈکراسٹنگ یونین خبر کیا ہے کہ ایرو فیسی سونگ فیسٹی فال توندرین توندرین توندر جو اکرینم ارخانیسیر کرنے والے تھے وہ ارخانیسیر نہیں ہوگا وہاں جنگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا کہ انگلاند میں یہ ارخانیسیر کریں گے دو مردانہ کب سے ہی اٹرک کے برخمیستر شارون دیکسما کے دھمکی دے رہے تھے جان سے مارنے کے لئے تو رشیر شاہ وہ دونوں کو گرہتار کر لیا ہے اور وہ دونوں جانا ہے نیکن تو انتہیار کہ مردانہ جو امسدام میں رہتا ہے اور انتہیار جو اٹرک میں رہتا ہے سکیپول اعلان کیا ہے کہ زومر مہینہ میں بہت فلکتن کو اران کرنے کے موقع نہ ملے گا اس ریخیوں میں بہت حلہ مچ رہا ہے اور اس ریخیوں میں ہوای جہاز کے ذریعے بہت سے اوتوی زہر پھیلتا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا کہ جن ہوای جہاز کو اجازت نہ ملے گا اور ان کا پششیس بھی تو فکانسی پہ نہ جا پائیں گے تو بہت نقصانی ہو گیا تو یہ نقصانی تو سکیپول کو سخادہ فرخودنگ بھڑنا پڑے گا کونسیمنٹو بہت اندرسک کر رہا ہے کہ کتنا فلکتن کو اجازت نہ ملے گا اور کتنا سخادہ فرخودنگ بھڑنا پڑے گا اب میں ایک لطیفہ سنا کر یہ خبریں ختم کروں گا اور آج کے لطیفہ اس طرح سے لوگوں ایک لونڈا سے پوچھے کہہ کھاتی ہو کر کام چھوٹ گئے ہیں انسلاح مل گئے ہیں کام پر سے کھدران ہیں تو لونڈوہ بولے ہم کام پر سے کھدرائے لے ہیں بیماری کے کارن تو سب پوچھ لیں کہا تو بیمار ہے لے کہا تو بولے نا ہم بیمار نہ ہے لے بکر ہمار بسواجون ہے نا ہمیں دیکھتے ہی بیمار ہو جاوا کرے ہیں ہاں آپ ہنستے ہنساتے مجھے اجازت دیجئے ایک ویکن پھر آ گیا ہے بہت بڑھیاں سے ویکن بنائیوں آپ سے اب مجھ سے ملکات ہوئی سو موار کے یہی ریڈیو سٹیشن پہ اب یہی وقت